بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوشحام دید آج 29 جولائی 2024 پر سعودی عرب کی شام تک ہے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں حسین اگر آپ بھی سعودی عرب کے خبریں بروقت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کریے جگہ آج کے نیز پر ایٹرن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ پیرس اولمپک سویمنگ کے مقابلے میں سعودی تراک مشال الائد کی نمائیہ پوزیشن پیرس اولمپک دوہزار 24 میں سعودی تراک مشال الائد نے غواتین کی دو سو میٹر کی فری سٹائل ہٹس میں چھٹی پوزیشن حاصل کی ہے عرب نیوز کے مطابق اتوار کو دو سو میٹر کی فری سٹائل جو ہٹس ہے اس میں سترہ سال کی مشال الائد کی ٹائمنگ دو منٹ انیس اشاریہ ایک سٹھ سیکنڈ رہی پیرس اولمپک میں یہ ان کے کیریئر کے آغاز کے لیے ایک اہم موقع ہے ان کی کارکردگی نے بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے مقابلے میں سعودی خواتین کی جو موجودگی ہے اس کو نمائیہ کیا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کی سویمنگ ٹیم میں سب سے کم عمر جو ہے وہ سولہ سال کے زائد السراج بھی ہیں جو سعودی عرب کی نمائیت کی کر رہے ہیں دونوں تراکوں نے بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے میزان میں سعودی عرب کی موجودگی اور صلاحیت کو اجا کر کیا ہے کنگ سلمان سٹیڈیم دو ہزار انتیس تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس میں بانوے ہزار نشستیں ہوں کی سعودی روائل کمیشن برائے ریاض شہر اور وزارت کھیل نے دارال حکومت ریاض میں شاہ سلمان سٹیڈیم اور اس میں کھیلوں کی سہولیات اور ڈیزائن اور مستقبل کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جو دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں سے ایک ہوگا سعودی قبرصہ جنسی ایس پک امتابی شاہ سلمان سٹیڈیم ریاض کا سب سے بڑا ہوگا یہ سعودی قومی ٹیم کا مرکزی ہیڈکوارٹر اور کھیلوں کے بڑے ایونٹ ساؤس سرکرمیوں کی ایمیز پانی کرے گا یہ سٹیڈیم ریاض شہر کے شمار میں کنگ سلمان روڈ پر کنگ عبدالعزیز پارک کے ساتھ واقع ہوگا یہ سٹیڈیم شہر کے اہم مقامات جن میں کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ریاض ریلویسٹریشن اور مرکزی سرکوں کے درمیان ہوگا شہر کے مختلف حصوں سے سٹیڈیم تک پہنچنا انتہائی آسان ہوگا سٹیڈیم کا قیام خادم حرمن شفین شاہ سلمان اور ولی اہید شہزاد محمد بن سلمان کے تعاون سے ہوا ہے جو سپورٹس کے شعبوں کو ترقی دینے اور انہیں باقتیار بنانا چاہتے ہیں کنگ سرمان سٹیڈیم جو ہے وہ دو ہزار انتیس کی چوتی سماحی کے دوران مکمل ہوگا اور اسے چھ خصوصی بیرل اقوامی کمپریوں کے پیش کردہ ڈیزائنوں سے منظور کیا گیا ہے اس کے ڈیزائن میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اس کے ڈیزائن سہوریات کے حوالے سے جو پائداری ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف اسوسیشن فوٹبال فیفا کے میار پر پورا ہے اس کے لیے پہاڑی سرزمین سے متاثرہ منصوبہ اور ڈیزائن کا انتخاب کیا گیا ہے اسے کنگ ابدالعزیز پارک کے ساتھ اس وادی سے جوڑ کر لنک کیا گیا ہے جو سٹیڈیم کے آس پاس کے پارک اور سبس جگہوں سے گزرتی ہے سٹیڈیم کے ایرزگیرز کا پارک اور سبس جگہیں مرکزی سٹیڈیم کو آرکیٹیکچرل دین کو اس کی سبس دیواروں اور 96500 مربع میٹر سے زیادہ کی چھتوں سے واضح کیا گیا ہے سعودی عرب میں ٹریفک حاصلات سے امواد میں 54 فیصد کمی سعودی عرب میں ہیلٹ ٹرانسفرمیشن پروگرام نے کہا کہ سعودی عرب میں ٹریفک حاصلات میں امواد کی شرعہ 54 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اقوار ٹھونٹسپورگم تابق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار سولہ میں ٹریفک حاصلات میں امواد کی شرعہ فی لاکھ 28.41 تھی جو دو ہزار تئیس میں گھٹ کر فی لاکھ پر 13.6 پر آ گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹریفک حاصلات میں زخمی ہونے والوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے دو ہزار سولہ میں فی لاکھ چوہتر تھی جو دو ہزار تئیس میں کم ہو کر ستر اشاریت ستاسی تک پہنچ گئی ہے رپورٹ کے مطابق ٹریفک سیفٹی کے امیار پر پورا اتھرنے والی سڑکوں کا حصہ اب ستتر فیصد ہے و جو ایچ او ہے اس نے گزشتا پانک سالوں کے دوران یہاں ٹریفک حاصلات میں ہونے والی ہمواد کی تعداد میں نمائع کمی جو ہے اس کی تعریف کی ہے رپورٹ کے مطابق ٹریفک سے جو سیفٹی سسٹم بہترین سڑکیں ٹریفک کنٹرول اور نکرانی کو بڑھانے سے حاصلات میں کمی ہوئی ہے جبکہ ایئر 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 پورٹ زیادہ طبی مراکز اور ضروری حفاظتی تقاظوں میں بھی اہم ثابت ہوئے ہیں ریاض ایئر پورٹ پروازوں میں وقت کی پابندی پر دنیا بھر میں سر فہرس سعودی دال حکومت ریاض کا کینخالت انٹرنیشنل ایئر پورٹ لگاندار دوسرے مہینے جون دوہزار چوبیس میں بھی دنیا بھر کے تمام ہوائی اڈو میں جو پروازوں میں وقت کی پابندی کے حوالے سے سر فہرس رہا ہے سرکاری قبض آجنسی ایس پی کے امتابع کی سے پہلے مئی دوہ ہزار چوبیس ہے اس میں بھی جو ریاض ایئر پورٹ ہے وہ سر فہرس رہا تھا ایوییشن انیلیس شعبے کی سب سے بڑی کمپنی سپریم ڈاؤ کے جانب سے جاری کردہ عالمی درجہ بندی جس میں دنیا بھر میں پروازوں سے متعلق ڈیٹا تحسیہ اور سفر کے منظوبہ بندی کو بہتر بنانا اس کے علاوہ مسافر اور پروازوں کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات پراہم کرنا شامل ہے ریاض ایر پورٹ کمپنی کے سی ایو احمد بن عبدالعزیز ابو ابا نے کہا کہ اس کامیابی کا سہرہ کے خالد انٹرنیشنل ایر پورٹ پر کام کرنے والے مختلف کمپنیوں کو جاتا ہے جنہوں نے میاری آپریشنل کام کی اور مسافروں کو بہتر خدمات پراہم کی ہیں مطرات کے سی ایو نے اس سیسٹم میں ریاض ایر پورٹ پر کام کرنے والی کمپنیوں اور ان کے سٹاف کا شکریہ بھی ادا کیا ہے جالی ایمیز اور لنکس جی میل اکاؤنٹ کو ہیکٹ سے کیسے بچائے بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کے وجہ سے آئے دن لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہیکنگ اور وائرس کو وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے بہتر طریقے اختیار کیا جائیں جی میل اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے لیے ہیکرز کی جانب سے نتنے طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں بینک یا ٹیکس یا دیگر اداروں کی جانب سے محصول ہونے والی ایمیلز کافی اہم ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر صارف بغیر کچھ سوچے سمجھے اوپن کر لیتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ان کی جی میل ہیک ہو جاتی ہے کیونکہ عام طور پر ہیکرز ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جن پر صارفین کو شک نہ ہو ہیکرز کی جانب سے ارسال کی جانے والی ایمیلز میں بینک پن کورڈ یا اس قسم کے دیگر معلومات طلب کی جاتی ہے جسے دینے کی صورت میں آپ کا اکاؤنٹ غیر محفوظ ہو جاتا ہے ہیکرز عام طور پر ایسے سوفٹریز استعمال کرتے ہیں جو ہیکنگ کے لیے لینک دیتے ہیں جن کو کلک کرتے ہی آپ کی تمام معلومات اور پن کورڈ وغیرہ ان کی پاس چلے جاتے ہیں جالساز ہیکرز عام طور پر اپنے شکار کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ کسی اہم ادارے کے عالی عہدہ دار ہیں اور انہیں فوری طور پر مطلوبہ معلومات درکار ہیں ہیکرز ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ عام بندہ ان کے چکر میں آ جائے اور وہ وغیر کچھ سوچے سمجھے انہیں تمام ڈیٹا دے دیں جو کسی صورت نہیں دینا چاہیے جی میل کو محفوظ رکھنے کے لیے گیجٹس ناؤ نامی ویب سائٹ نے اس حوالے سے کچھ طریقے بیان کیا ہیں کوئی بھی میل کو اپن کرنے سے پہلے اس کا ایڈریس اچھی طرح چیک کر لیں کیونکہ لازمی طور پر کچھ نہ کچھ گلتی ہوتی ہے کوئی ایک حرف غلط ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس جال سازی کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہیں ممکن ہے کہ سبجیکٹ میں پرسنل معلومات طلب کی گئی ہو یا ایڈریس میں کوئی غلط لفظ لکھا ہو میل میں محصول ہونے والے ایسے لنکس جن کے بارے میں آپ واقف نہ ہوں انہیں قطعی طور پر اپن نہ کریں ڈبل ویریفکیشن یعنی اس بات کی تصدیق کر لیں کہ بھیجی کی ای میل دروس ہے یا ہیکر کے جانب سے بھیجی کی ہے موبائل پر موجود سیفٹی ایپ کے ذریعے اسے چیک کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں آستان عمر بڑھ کر 77.6 سال ہو گئی سعودی بزارتے صحت نے اپنی سالانہ ہیلس سیکٹر ٹرانسفرمیشن پروگرام کی ریپورٹ برائے دو ہزار تیس جاری کی ہے جس میں اہم کامیابیوں پر روشنی ٹھالی گئی ہے جس میں جو ہیں کامیابی ہیں جو ہیں سعودی بزارتیس کے این مطابق ہیں اور اس کا مقصد انسانی صحت کو بہتر بنانا سعودی خبرستان جنسی اس بے کا مطابق ریپورٹ میں آستان متوقع عمر میں اضافہ کو ظاہر کیا گیا ہے جو بڑھ کر 77.6 سال تک پہنچ گئی ہے ریپورٹ میں اس حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں جو آدھا صحت کارکردگی کے حوالے سے ہیں جس میں سر فیلیس یہاں صحت کے بہترین اقتماد لوگوں میں واکنگ کا کلچر اپنانا کھانوں میں نمک کی کمی کیلورس کی جان فاضل چربی کے خاتمے صحت کی دیکھوان اور خدمات کو میاری اور بہتر بنانا اور صحت خطرات کی روک تھام کرنا شامل ہیں یہ تھا ہمارا ابتکہ نیز بلیٹن آم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا آدھا بارہ بجے کا نیز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے احساس ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم